اسلام علیکم بیوٹس آج کا پہلا سوال ہے عبرار احمد قریشی ہیں کراچی سے وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئے کے وکیل شیر افسل مروت کو نوہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئے رحماؤں کی گرفتاریوں سے عوام تنگ آ چکے ہیں عوام اگر باہر نکلائے تو اب نوہمائن کا مصنع خراب ہو سکتا ہے آپ اس پہ کیا کریں عبرار صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہر ملک معاشرے کی ایک تاریخ ہوتی ہے اس کا اس کی اپنی ایک تحصیب ہوتی ہے اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے کتنے ودرائے آزم نکالے گئے کتنے شہید ہوئے آج تک ان کا کوئی والی وارث ہیں سو یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ جس آدمی نے سیاست کرنی ہے وہ ہی شوڈ بی پرپیٹ تو یہ چکے یہ میں نے نہیں بنایا کلچر یہ آپ نے نہیں بنایا یہ کلچر اچھا رہ گیا عوام کا تو عوام ماشاءاللہ بہت آمن پسند ہیں تو اس لیے اگر وہ پہلے کبھی نہیں نکلے وہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا کبھی کوئی کوٹیسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو اس لیے ٹیک اٹیزی تو کوئی امن و امان کا انشاءاللہ مصلہ پہلا نہیں ہوتا یہ اس لیے نہیں کہ مجھے جمہوریت سے نفرت ہے مجھے پاکستانی جمہوریت سے نفرت ہے یہ جور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں لٹیرے ہوتے ہیں یہ ڈیلیور نہیں کرتے یہ میں نے پاکستان کے بارے میں ایک سے زیادہ بار یہ کہا ہے کہ اگر ان کو کھلا ہاتھ مل جائے یہ پاکستان کے پلوٹس بنا کے پلوٹستان ہاؤزنگ سوسائٹی بنا کے دیشنے یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ نماز شریف نہیں ہے کیا ہیں یہ کیا کون لوگ ہیں کیا کلیبر ہیں کیا ان کا آگا پیچھا ہے دیکھیں بات یہ میں اللہ معاف کرے میں نہیں یہ بات کرتا کہ یہ سم پیپل سے اور میں نے ہمیشہ ہر ایک کو اس بات پہ نا اختلاف کیا ہے کہ دے پوسٹو بی ویری ریلیجس کوئی ریلیجس ریلیجس نہیں ہے اور اگر ریلیجس ہیں تو وہاں جہاں پتہ لگے تمہارا اندر کیا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی میرے خلاف کس کے کس کس کے خلاف نہیں ہوا پہلے بھی یہ بتاؤ کلچر ہے تم لوگوں کی پیدا بات تم لوگ تھوڑی چھوڑا پہ جانتا ہے پھر تم دلتیاں جھاڑتے ہو پھر تم ان اللہ علیہ وسلم پچاسے کے بعد میں اپنی بھی ہر حرکت کو ایک میزان پہ پرکتا ہوں یا ہمارے آقا کی زندگی میں ملتی جلتی کو سیچوئیشن آئی ہے تو انہوں نے کس طرح بہت کیا کوشش ہوتی ہے ہم جیسے جبلوں کی کہ کم اس کم ٹکر تو مارتے ہیں معافی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو اور میں جب اپنے حضور کی طرف دیکھتا ہوں میں کوئی ایسی بات میرے موں سے نہیں گسہ بہت چڑھتا ہے بات سنیں مکمل اختیار کمانڈ کنٹرول مکہ پورا سمع ہوا کس کو معاف کیا انہوں نے نہیں کہا احتساب بھی بعض اوقات انتقام کہ یہ ایک روپ ہوتا ہے ان کی زبانوں پہ ان کے نام بھی نہیں چاہتے خدا کی قسم اللہ معاف کرے میری نیت کو چھا رہا ہے جو میں بات لگاؤں کہنے میں میرے پہ فتوہ لگانے سے پہلے سوچ لو ہند کو معاف کیا حضرت امیر حمزہ ان کی شہادت کے بعد وشی کو معاف کیا جس نے فاصلے سے اس کو ہربا کہلیں میزہ کہلیں اسے مارا امیر حمزہ جیسے شیر کے سامنے وہ آتا دکھائی نہ دیتا اس کو کس نے پروک کیا کس نے پرپیر کیا کس نے اس کے ساتھ وعدے کیے رہائی سے لے کہ یہ وہ دینے کون تھی وہ ہند ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے اسے ہندہ کہا جاتا ہے ہندہ نہیں ہے لفظ ہند ابو سفیان کی بیوی جناب امیر معاویہ کی والدہ اور یزید کی دادی حضور کہتے ہیں اندازہ لگا ہونا کہ احتساب ہو رہا ہے نہیں رحمت اللہ عالمین نام لینے ان کے ظرف ہونے اتنے ہیں تو ایسا اتنی تو قائنات نہیں ہے جتنا بڑا ظرف کھا ہوں میں بعض اوقات اللہ سے معافی مانگ کے میں بات کرنے کی خاطر یہ بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے مجھے آج مل جائے ہند مجھے نہیں پتا میرا رب عمل کیا ہوگا مجھے آج مل جائے باشی تین سو دو کیا سیتہ سی لیکن آپ نے کن کو معاف کیا کن کن کو معاف کیا یہ حصاب ہونا چاہیے احتساب ہونا چاہیے انتقام نہیں کچھ بھی نہیں ہیں یہ لوگ یہ ملک ہمیں سزا مل رہی ہے منافقت کی جن کے ہم نام لیتے ہیں گفتگو میں ہمارے عام اللہ خیر کرے گا دعا کرنا جی گھروں کے بار لکھا ہوا مادہ من فضل ربی عطائے اللہ کریکٹر کردار جس گھر کے بار یہ لکھا ہو دائیں بائیں سیتگیر سے پوچھ لے یہ بندہ کرتا گیا ہے تاجر ہے تو کیسا ہے دکاندار ہے تو کیسا ہے افسر ہے تو کیسا ہے سرکاری ملازم ہے تو کیسا ہے ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچنیاں ایک ہی زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کر کچھ رہے ہوتے ہیں اب جانے دو اگر تمہیں کہیں سے جو اس کے بندے کہتے ہیں پھر رہے ہیں مجھے تو نہیں بتا میں دکھو رپورٹر شپورٹر نہیں ہوں نام زندگی میں نے کبھی یہ کام کہ مجھے نہیں بتا وہ پھرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں خبریں ڈھونگتے ہیں وہ پتا ہوتا مجھے تو ککھ نہیں پتا ہوتا بھائی میں تو کومن سینس جو پڑھتا ہوں اس کی روشنی میں میں بات کرنے میں پوشش کرتا ہوں تو بندہ پوچھے ملک کا حال دیکھ تو پچھلے رونے ریڈرے لے کے بیٹھا ہے تو یہ یہ بات میں کروں تو بنتا ہے اور میں کر چکا ہوں کہ اگر اس خاندان کو اس بری طرح رگیدہ گیا زلیل و خار کیا گیا جنہوں نے کیا وہ کہاں ہیں میں عام طور پر میں مجھے ان کا بہت بڑا نقد کہا جاتا ہے سمجھے جاتا ہے میں کہ چکا ہوں یہ چینلز کہ تم نے ملک و تماشا بنایا ہوا ہے اگر یہ پاک پاکیزہ لوگ تھے اور سب کچھ ہی ٹھیک تھا تو وہ کسی میجسٹریٹ نے کسی ایس آئی نے کیا تھا سارا کچھ آئی ایس لیبل پر ہوا تھا کدھر ہیں وہ لوگ درہ کھلے میدان میں لاؤنا ہوں کہ جو سارا کچھ رول بیک ہو رہا ہے وہ غلط ہیں یہ غلط ہیں کیا ہو رہا ہے وہ چوروں کا ٹولہ تھا جنہوں نے کیا کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان کا جو ایک حساس آدمی ہے اس کی حالت اس بچے جیسی ہوگئی ہے جو ایک سال کا تھا اور ماں باپ زلزلے میں مارے رہے سے پتہ ہی میرا کون ہے میری ماں کون تھی میرا باپ کون ہے میرا آدھا کیا ہے میرا پیچھا کیا ہے کیا ہے یہ ہم تو ماتم کریں بھر تم تو تین دفعہ وزیر آدم نہیں چار دفعہ ایک دفعہ بھائی کی صورت میں نقب لگائی تو کرو مستقبل کی بات کرو بڑے آدمی بنو نیلسن منڈیلا بنو ہو گیا بھی تمہیں شوق تھا نا لعنت بھیجو کیوں نہیں لعنت بھیجتے کیا کونسا خون لگائے موں کو تم کو عبدالسلطاری دیو تھوکتا بھی نہیں آدمی پالٹیکس پاکستان کتنی گندی اور غلیظ ہے مجھے زندگی میں دو بار بڑی جو دنیا کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں گیا تو تھوکتا بھی نہیں ایک دفعہ کہ یہ کرنے وہ کرنے نام بھی لے دیتا ہوں لوگوں ایک مرہوم ہے ایک زندہ ہے انگلینڈ میں ہوتے ہیں کہتا آپ ہماری طرف سے آپ میں نے کہا میرا ٹائپ نہیں تو یہ حساب لینا تو بنتا ہے کیا حساب لینا بنتا ہے حساب تو پھر لینا بنتا ہے ایون فیلڈ کا بھی حساب حساب تو اس بات کا بھی لینا بنتا ہے کہ سارے آپ کے کزنز فرسٹ کزنز وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ آپ کا آپ کے پیروں کی ضرور نہیں ہے روکڑے کے معاملے میں